بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں بیوی کا رشتہ بھی اللہ تعالی نے کیا خوب بنایا ہے مضبوط اتنا کہ فولات سے بھی زیادہ اور کمزور اتنا جیسے مکڑی کا جالہ نہ جان نہ پہچان نہ رشتے داری نہ ہمسائے داری دو اجنبی بسا اوقات نکاح کے بعد ایک رشتے میں بن جاتے ہیں کہ زندگی بھر ایک دوسرے کے لیے جیتے ہیں جس طرح اللہ رب العزت نے انسان کے اندر خوبیاں پیدا کی ہیں اسی طرح انسان کے اندر خامیاں بھی پیدا کی ہیں جس گھر کے اندر عورت نیک اور سمجھدار ہوگی اس گھر کی زندگی سکھی ہوگی جنت نظیر ہوگی اور جس گھر میں عورت نیک اور سمجھدار نہیں ہوگی تو اس گھر کا سکون تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس بندن میں بھننے سے پہلے اچھی طرح سے چھان بین کر لینی چاہیے آج ہم آپ کو بیوی کے چند ایسی نشانیوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہیں کہ اگر یہ نشانیاں بیوی میں ہوں تو گھر جہانم کی مسئل ہو جاتا ہے شہور کا جینہ دوبھر ہو جاتا ہے بلکہ پورے گھر والوں کا جینہ حرام ہو جاتا ہے اسی لیے ایسی بیوی کے لیے بہتر ہے کہ اس کو طلاق دے کر جتنا جلدی ہو سکے اسے جان چھڑا لی جائے عورت میں پائے جانے والی وہ نشانیاں کیا ہیں یاد رہے کہ طلاق جائز اور مباہ ہونے کے باوجود حد درجہ ناپسندیدہ عمل ہے طلاق کے معنی چھوڑنے اور آزاد کرنے کے ہیں اس طلاق میں بیوی کو قید نکاح سے آزاد کرنے اور نکاح کی پابندیوں کو ختم کر دینے کا نام طلاق ہے نکاح کا مقصد سب طبعی اور فطری خواہشات کی تکمیل ہی نہیں کہ جب چاہا نکاح کیا اور جب چاہا اس بندن کو توڑ دیا اگر یہی چیز مقصود ہو تو نکاح کا مقصود طریقہ اختیار کرنے اور اس کی پابندیوں کو قبول کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی شریعت ایسی نہیں گزری جو نکاح کی مشروعیت سے خالی رہی ہو آسمانی شریعت سے ہٹ کر دیگر اقوام مذاہب عالم میں بھی ہر محذب قوم میں نکاح کا تصور اور اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ پایا جاتا ہے نکاح انسانی معاشر کے وجود اور بقا کا ایک اہم ستون ہے اسے نہ صرف مارد اور عورت کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے بلکہ اسے دوست ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں اسے اپنا گھر بستا ہے اور گھریلو زندگی میں سکون و اکمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے لیکن یاد رہے کہ ایسا تب ہی ہوتا ہے جب بیوی نیک اور سمجھدار ہو اگر بیوی جہالت اور ناسمجی کا مظاہرہ کرے گی تو پھر گھر میں سکون اور اکمینان کی بجائے لڑائی جھگڑے ہوں گے گھر کا سکون تباہ ہو جائے گا اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر شادی کے بعد آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ نے جس عورت سے شادی کی ہے وہ آپ کی زندگی میں سکون کی بجائے بے سکونی اور پریشانی کا سبب ہے تو اس کو طلاق دے دینی چاہیے کسی نیک خاتم سے شادی کر لینی چاہیے اور چونکہ طلاق کا عمل اللہ کے ہاں جائز ہونے کے باوجود ناپسندیدہ ہے اس لیے اسے بچنے کیلئے چاہیے کہ شادی سے پہلے کوشش کی جائے کہ ایسی لڑکی یا خاتون سے شادی کی جائے جو نیک اور سمجھتار ہو پھر بھی اگر شادی کے بعد بیوی کی اندر خاصیتیں کم اور خامیاں زیادہ ہوں تو ایسے صورت میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اس بیوی کو اپنی زندگی سے نکال دے اور اپنی راہ سے جدا کر لے یہ راستہ طلاق کا راستہ ہے ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا کہ اس کا رویہ کیسا ہوگا اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے اور شادی کے بعد آپ کی بیوی کے رویے میں ایسی خامیاں سامنے آئیں جو کہ برداشت کے قابل نہ ہو تو اس میں پہتر حل طلاق ہی ہوتا ہے یہ نشانیاں اگر بیوی میں پائی جائیں تو بیوی کو طلاق دے دینی چاہیے کہ شہوں کو اہمیت نہ دینا جاہل اور نہ سمجھ بیوی کی سب سے پہلی اور بڑی نشانی ہیں وہ کبھی شہوں کو وہ اہمیت نہیں دیتی جس کا وہ حق دار ہے اگر شہوں کو محض پیسہ کمانے کے مشین سمجھتی ہے اور شہوں کی بیجائے اس کی آمدنی پر زیادہ توجہ مرکوز رکھتی ہے شہوں کو بہر صورت بیوی کی ایک مناسب اور بے غرض توجہ درکار ہوتی ہے جس سے لاپرواہی فاصلوں کو جنم دے سکتی ہے اور اسی طرح سے شہوں کے والدین سے بتمیزی شہوں کے ماباب کی عزت نہ کرنا اور ان کے ساتھ بتمیزی سے پیش آنا جاہل بیوی کی دوسری بڑی اور اہم نشانی ہیں یہ رویہ گھریلو ماحول میں ادم بڑتاش کے انصر کو جنم دیتا ہے اور ایسی ہی ایک اور نشانی شہوں کے رشتہ داروں سے نفرت کرنا ہے یاد رہے کہ جاہل بیوی ہمیشہ اپنی شہوں کے رشتہ داروں سے نفرت کرتی ہے اور ان کے ساتھ گھل مل کر رہنے کی بجائے ایک مناسب فاصلہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے ورنہ جو بیوی سمجھدار ہوگی وہ اپنے آپ کو شہوں کے خاندان میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے جبکہ جو بیوی ناسمجھ اور جاہل ہوگی وہ شہوں کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ کبھی خوش ڈیلی سے پیش نہیں آتی اور معمولی باتوں پر سسرالیوں سے لڑائی جھگڑے کرتی ہے اور یوں گھر میں تناؤں کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے شہوں سے بدزبانی معمولی لڑائی جھگڑوں میں بعض اوقات مسلحتاً خاموشی اختیار کر لینا اور غلطیوں کو اگنور کر دینا گھرے لو ماحول پر نہایت اچھے اثرات مرتب کرتا ہے مگر ایک جاہل بیوی ان خصوصیات سے نعاشنا ہوتی ہے معمولی باتوں پر بحث و تقرار اور پھر بدزبانی پر اتر آتی ہے اس کا رویہ شہوں کے ساتھ عزت و احترام سے آری ہوتا ہے بحث و تقرار بدزبانی اور بدتہذیبی کا یہ رویہ بالآخر شہوں کو گھر اور بیوی سے بددل کر دیتا ہے اسی طرح شہوں کی گھر آمد کو اہمیت نہ دینا بھی ایک لا پرواہ اور جاہل بیوی کی خاصیت ہوتی ہے ذرا تصور کریں کہ شہوں جو اپنے کام سے تھکا ہارا بھوکا پیاسا گھر واپس آیا ہے اور اس کی بیوی نے نہ تو اس کی آمد کو اہمیت دی نہ اس کی ہاتھوں میں پانی کا گلاس تھمایا اور نہ کھانے کا پوچھا تو وہ شہوں کیسا محسوس کرے گا جاہل بیوی شہوں کی آمد پر ایسے ہی رویہ کا مظاہرہ کرتی ہے اور اسی طرح سے ایک جاہل اور لا پرواہ مزاج کی حامل بیوی کے ساتھ ساتھ بچیوں کے معاملات میں بھی بے توجہ برتی ہے وہ نہ تو خود زندگی کے درست طریقوں کو اپناتی ہے اور نہ ہی بچوں کو ان کا درس دیتی نظر آتی ہے اس ماہور میں پلنے والے بچے کبھی بھی زندگی کے صحیح اقدار سے آگاہ نہیں ہو پاتے کیونکہ بہرحال ایک بچے کی پہلی درستگاہ ماں کی گود ہوتی ہے بچوں کے معاملے میں اس پر سے کوتاہی میاں بیوی کے درمیان شکایتوں کی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں یاد رہے کہ جاہل بیوی کو وقت کی اہمیت کا قطعاً ادراک نہیں ہوتا کہ بچے سفول اور شہر آفیس ہمیشہ لیٹ ہی پہنچتا ہے ناشتہ لنچ یا دینر وغیرہ کے کوئی اوقات مقرر نہیں ہوتے خاتون کے گھرے لو امور افراد اپری کا شکار رہتے ہیں مناسب ٹائم منیجمنٹ کی ادم موجود کی افراد خانہ کے مزاج میں چھڑے پن کو جنم دیتی ہیں اور گھر کا پور سکون ماحول بد نظمی کی نظر ہو جاتا ہے بیوی کی لاپرواہی اور جہالت کی ایک نشانی اپنے گھر پر توجہ نہ دینا بھی ہے بیوی گھرے لو معاملات سے لاپرواہی نظر آتی ہے حتیٰ کہ گھر کے ضروری کام کاج اور اہم معاملات جو کہ ایک عورت ہی کی توجہ کے متقاضی ہوتے ہیں ادھورے پن کا شکار نظر آتے ہیں ایسی خاتون کا گھر صفائی سترائی سے آری نظر آتا ہے ماحول آہستہ آہستہ گھر کے افراد کے روئیوں میں بھی رچ بس جاتا ہے اور میار زندگی کو زوال کا شکار بنا دیتا ہے دوسری عورتوں کے سامنے شہر کی برائی دیان کرنا بھی ایک جاہل بیوی ہی کی نشانی ہے یہ شہر کی خوبیوں پر کم اور خامیوں پر زیادہ توجہ رکھتی ہے صرف یہ بلکہ وہ دیگر خواتین اور لوگوں کے سامنے بھی بڑے دکھ کے ساتھ ان خامیوں کا تذکرہ پڑتی نظر آتی ہے اسے اس حقیقت کا شعور ہی نہیں ہوتا کہ شہر کی خامیوں کا دوسروں کے سامنے یوں برملہ اظہار ان خامیوں کو تو دور نہیں کر سکتا ہاں مگر گھر کی فضاء میں کچھ پچیدگیاں ضرور پیدا کر دیتا ہے اس لیے اگر کسی بیوی میں یہ تمام نشانیاں یا پھر ان میں سے چند نشانیاں موجود ہوں تو پھر بہتر یہی ہے کہ ایسی بیوی کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی جگہ کسی نیک اور سمجھدار خاتون کے ساتھ شادی کر لی جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین سمامین یا رب العالمین